السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کوفتے کی ریسپی شیئر کروں گی جسے سٹیم کر کے فریزر میں سٹور بھی کیا جا سکتا ہے بہت ہی زیادہ زبردست اور پرفیک کوفتہ کی ریسپی شیئر کروں گی جسے فولو کر کے آپ لوگ گھر پہ بہترین اور ذائقیدار کوفتے تیار کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح چھوٹی چھوٹی سی ٹپس این ٹرکس میں ساسا شیئر کرتی رہوں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر تو آپ لوگ چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ فولو کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم زائے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پانسو گرامز میرے پاس بونلس چکن ہے میں نے چکن بریسٹ کا استعمال کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ تھائے میٹ پہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر بریسٹ اور تھائے کا مکس میٹ پہ یوز کیا جا سکتا ہے اس ریسپی کو آپ بیف میں یا مٹر میں بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن آج میں اس کو چکر میں بنا رہی ہوں ریسپی سیم رہے گی چاہے بیف یا مٹر میں آپ لوگ بنائیں سو گرام یہاں پہ پیاز ہے جس کو میں نے رفسہ چوب کر لیا ہے دو یہاں پہ لہسن کے جوے ایک انچ ادرک کا ٹکرا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے دنیا رفسہ چوب کیاوا دو سے تین کھانے کے چمچ پتینے کے پتے آٹھ سے دس ہری مرچ کافی بڑے سائز کی تھی تو میں نے ایک دہ لیا ہے آپ لوگ دیکھ لی چاہے گا کم زیادہ کی جا سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کتنی تھی کی ہری مرچ ہے یہاں پہ بیسن جس کو میں نے تبوے کے اوپر بون لیا ہے تو بیسن آپ کا اچھا استعمال نہیں کریں گے سوکے کیوئے فرید پین کے اوپر تبوے کے اوپر سیک لیں گے اس کو ایک چائے کا چمچ نمک یا ذائقی کے حساب سے لال مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ خوشک دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک چائے کا چمچ بلکل فائن پاوڈر نہیں ہے ہلکا سا کرش کیا ہوا زیرا ہے گھر کا بناوا خوشپود اور گھرہ مسالہ آدھی چائے کا چمچ چلے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے چوپ کر لیں گے چوپر میں اگر چوپر نہ ہو تو پھر آپ لوگ باریک سا کیمہ لیں گے اور باقی تمام چیزوں میں ڈال کے تب بھی کفتے تیار کیے جا سکتے ہیں اب اپنی مرضی کے آپ کو جو بھی سائز بنانا ہے اسے کے حساب سے اس کا کیمہ کا مکسچر لیں گے ہاتھوں کو میں نے آئل سے گریز کر لیا آپ گھر سے میرے ہاتھ کی موومنٹ کو دیکھئے گا میں کس طرح سے ہاتھ تیلی پر رکھیں دوسرے ہاتھ سے اندر کی طرف پہلے اس کو فولٹ کیے اور پھر اس کو میں رول کر کے ایک بول بنا لوں گی کیونکہ ہمیں کریکلس بول بنانے ہے بہت سموت تو یہ دیکھیں کریک نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ باریک سا کیمہ استعمال کیا جائے تو میں نے اس کو چوپر میں بہت اچھی طرح سے چوپ کر لیا تا کیمہ کو تو سموت سے ہمارے بول تیار ہوگے اتنی کونٹیٹی میں پندرہ کفتے بن کے تیار ہوئے آدھا کلو چکر میں یہاں پہ کوئی بھی آپ لوگ سٹیل کا سٹینڈ لے لیں گے اس کے اوپر اس طرح سے پوائل پیپر لگائیں گے آپ لوگ چاہیں تو جو سٹیم کرنے والی پلیٹ ہوتی ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اکثر پریشر ککر کے ساتھ بھی آتی ہے سراہوں والی پلیٹ تو وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں میں نے چھوڑی کی مدد سے اس میں سراہ کر لیے ایک بھرتن میں پانی لیے اور سٹینڈ اس کے اوپر رکھ کے کور کر کے اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب اس کو بوائل آ جائے گا تو کوفتے جو ہم لوگوں نے بنا کے رکھے تھے وہ اس میں سٹ کر دیں گے ہم لوگ کوفتے کو سٹیم کر کے فریز کرنے لگے یہاں پہ کور کر کے میڈیم لو ہیٹ پہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو سٹیم کریں گے بس اتنی ہیٹ ہونی چاہیے کہ پانی ہلکہ ہلکہ نیچے سے سمر ہوتا رہے مطلب کہ ہلکہ ہلکہ پانی پکتا رہنا چاہیے بہت زیادہ بوائل آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پکتا رہنا چاہیے پانی تو میڈیم لو ہیٹ پہ میں نے اس کو پکایا ہے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اب اس کو نکال لیں گے باہر رکھیں تاکہ اس کی سٹیم نکل جائے پہ فریزر میں رکھ دیں اتنی دل کے یہ سکت ہو جائیں اپنے فریزر پر دیپینڈ کرتا ہے ٹائمنگ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کوفتے اچھی طرح سے جم گئے ہیں یہ فروزن ہے ابھی اب میں کیا کروں گی یہ فروزن جو کوفتی ہیں اس کو کسی بھی زپلوک بیگ میں ڈال کے آپ لوگ فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میک شور یہ ائر ٹائٹ ہونے چاہیے دو مہینے کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو آج یہ فروزن کوفتے کوک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو یہاں پہ ایک کپ کا تیترا حصہ میں نے کوکنگ اوئل لیا ہے یہاں پہ دیر چائے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ ڈالیں گے میرے پاس فروزن ہے آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ تازی استعمال کریں یا پھر فروزن جو میں نے رمضا میں بنانی سکھائی تھی آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بڑے سائز کا پیاز ہے جس کا وزن 175 گرامز تھا میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیا ہے ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا یہاں پہ دارچینی کا چھوٹا سا بادیاں کا پھول ایک کالی الائچی بڑے سائز کی پانچ سے چھے یہاں پہ ہری الائچی ڈالیں گے اب آپ نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ پیاز کا جو پانی ہے نا بہت اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں پیاز کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا جب پیاز کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو یہاں پہ تین درمیانے سائز کے ٹماتر جس کا وزن 300 گرامز تک ہونا چاہیے اس کو بھی میں نے بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا میں نے بیچ نکال دیئے تھے ٹماتر کے ٹھیک ہے نمک ڈالیں گے زائکی کے حساب سے کشمیڈی لال مرچیں ایک چاہے کا چمچ ریگولر لال مرچیں آدھی چاہے کا چمچ یا زائکی کے حساب سے میں نے زیادہ بھرکی نہیں ڈالی ہے دنیا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ زیرا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ حلدی ایک چوتھائی چاہے کا چمچ چلیں اب آپ اس کو اتنا کوک کریں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں اس ٹائم پر نا اس کی چھینٹیں باہر آئیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ ہیٹ تھوڑی کم رکھیں یا پھر آپ اس کو کور کر کے کک کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ چمچ کو چلاتے رہیں تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد چیک کریں جب پانی ڈرائی ہوگا تب اس کے اندر تین چوتائی کپ کارا دہین ڈالیں گے دہین کو پھینٹ کے پھر آپ ڈالیں گے مکس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے کیونکہ دہین ڈالنے کے بعد چھینٹیں نکلیں گے تو میں اس کو کور کر کے لو ہیٹ پہ کک کروں گی اتنی دیر کہ دہین کا پانی خوشک ہو جائے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو رکھ کے بھولنی جانا کیونکہ دہین ڈالنے کے بعد مسالہ جلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ چمچ چلاتے میں میں نے کک کر لیا جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ایک کھانے کا چمچ میں نے پھر سے پانی ڈالا ہے پھر سے مسالے کی بنائی کی ہے پھر سے پانی ڈالا ہے پھر سے بنائی کریں گے دو تین دفعہ آپ ایک کھانے کا چمچ پانی ڈالیں گے اور مسالے کی بنائی کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل اچھی طرح سے مسالے کی بنائی ہو گئی ہے اویل الیدہ ہو گئی ہے پانی ڈرائی ہو گئی ہے جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے اتنے ذائکے دار کری تیار ہو گی تو یہاں پہ دو کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے اور بوئل آنے کا ویٹ کریں جیسے بوئل آنے لگے ساتھی فروزن کوفتیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں جو کہ پندرہ کوفتیں ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے یہ فروزن کوفتیں ہیں جو انہیں فریزر میں رکھے تھے آپ اس کو کور کر کے میڈیم لو ہیٹ پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے کک کر لیں تو گریوی آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے گاری پت نہیں کر سکتے ہیں دنیا ڈالا تھوڑا سا اور ساتھی یہاں پہ گر کا بناوا خوشبود آرگڑا مسالہ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ چولہ بند کر دیں گے مکس کر کے اس کو سرف کریں گے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا کتنے ہی آسان طریقے سے زبردست قسم کے کوفتیں ہم لوگوں نے تیار کی ہیں اور اس کو میں نے فریز کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اب آپ لوگ اس کو بنائیں فریز کریں اور جب دل کرے کوفتیں نکال کے پکا لیں مسالہ بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جھڑ پٹ سے ہی آپ کے کوفتیں تیار ہو جائیں گے سوفنس آپ اس کی چیک کریں اندر سے کتنے اچھے یہ پک چکے ہوئے ہیں جو کہ فروزن کوفتیں تھے فریزر سے ڈائریک نکال کے آپ نے کوک کرنا ہے ڈی فروز وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ جمعے کوفتیں آپ نے فریزر سے نکالے مسالے میں پانی ڈال کے جیسے ابھی کوک کی ہیں آپ اس کو کوک کریں گے اور سرف کر دیں گے جھڑ پٹ سے ہی یہ تیار ہو جائیں گے آپ دیکھیں لچہ کتنی ہے سوفنس کتنی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ذائقے دار کوفتیں تیار ہوتی ہیں روئی کے جیسے سوفٹ پرفیکٹ کوفتیں تیار کرنے کے لیے آپ لوگ میری ٹیپس کو ضرور فولو کیجئے گا مسالہ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی زیادہ ذائقے دار گریوی تیار ہوگی ٹھیک ہے تو کوفتیں آپ لوگ جب تیار کریں گے مسالہ کی قوانٹیٹی بلکل پرفیکٹ ہے جو ہم لوگوں نے کیمے کے اندر ڈالی ہیں بہت زیادہ مسالہ مت ڈالیے گا جو میں نے اس ریسیپی میں آپ کے طرح شیئر کی ہے مسالہ یہ پرفیکٹ کوانٹیٹی ہے ٹھیک ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسیپی بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لائک اور پیارا سا کومنٹ کرنا مد بھولیے گا ریسیپی ٹرائے کریں تو پکچر ضرور شیئر کیجئے گا فیس بک یا پہ انسٹرگرام پیچ پہ آپ لوگ مجھے وہاں پہ بھی فولو کر سکتے ہیں and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ